جب سے میں نے سنا کہ موٹروے کے پیٹیز کھا کر ایک پوری کی پوری فیملی ہی اپنی جان کی بازی ہار گئی تو میں نے اوزن سے ریسائٹ کیا کہ اب تو پیٹیز بنیں گے تو گھر میں ہی بنیں گے کیونکہ گھر کی چیز بہت ریلائیبل ہوتی ہے تو بس اسی لیے ٹھان لے کے اب تو یہ بنانے ہی بنانے ہیں تو چلیں جی آج ہم اس کو ٹرائے کرتے ہیں اور ریسپی کی طرف چلتے ہیں بینہ ٹائم ویس کیے اور شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے یہاں پر میں نے لے لیا ہے تقریباً ڈیڑ پاؤ کے قریب میدہ تھا اس کو میں نے نمک اور ذرا سی شکر ڈال کر گھون لیا ہے اور ٹائم ویس نہ ہو اس لیے میں نے پہلے سے گھون کے رکھ لیا کیونکہ آٹا گھوننا تو سب کو آتا ہی ہے یہ بہت زیادہ سوفٹ بھی نہیں ہونے چاہیے اور بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہونے چاہیے میڈیم اس کی ہم نے کنسسٹنسی رکھنی ہے اور اس کو گھوننے کے بعد پندرہ منٹ کے دیئے ریسپ دینا ہے کیونکہ گھوننے کی پروسس کے دوران ان کے ادھر گروٹن ڈیولپ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں کھچاؤں بہت زیادہ آ جاتا ہے تو جی پندرہ منٹ ریسپ دینے کے بعد اب ہمارے پروسس شروع ہوگا پف پیسٹری بنانے کا پہلے مجھے لگتا تھا کہ یہ بہت کوئی مشکل کام ہے لیکن یہ تنا مشکل ہے نہیں جتنا لگتا ہے تو بس یہاں جو میں نے پیڑا لے لیا تھا اس کو بیلنا شروع کروں گی اچھا بیلنے کے لیے اس کو پورا ایک روٹی کی طرح میں نہیں بیلوں گی اس کو میں تھوڑا سا پلس بنا کے بیلوں گی کہ اس کے کونے تھوڑے سے پتلے ہو جائیں گے چاروں طرف سے اور سینٹر میں یہ موٹا رہے گا کیونکہ ہم نے اس کے بیچ میں رکھنا ہے اپنا مارجرین اپنا یونی پف تو اس وجہ سے بیچ میں سے موٹا ہو کیونکہ جب ہم اس کو اوپر سے کور کریں گے تو اوپر ایک بہت موٹی لیئر بن جائے گی تو بس یہ اس طریقے سے میں نے اس کو بیل لیا تھا ساری کہ یہ چار کونے اس کے نکل آئیں اور اس کے بیچ میں رکھ دوں گے یہ یونی پف یونی پف کیا ہوتا ہے یہ مکھن ایکچلی گی سے بنایا ہوا ہوتا ہے آپ چاہیں تو اس کے ساتھ ان سالٹڈ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی جگہ پر اور یہ میں نے اس کو رکھ کے بیچ میں اس کو آرام سے چاروں طرف سے فول کر دیا ہے اب ہم نے کیونکہ نیچے کا موٹا رکھا تھا تو اس لیے ایک ہی لیول کی ہو گئی ہے اس کی ساری لیئرس اب ہم اس کو پہلی بار بیلیں گے تو پہلی بار جب ہم اس کو بیلیں گے تو اس طریقے سے ہم نے اس کو پہلے ٹیپ کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے پورا ایک بلوک رکھا ہے مارجرین کا تو اس کو ہم نے ٹیپ کرنا ہوگا تاکہ یہ اچھے طریقے سے ایونلی اس روٹی کے اندر اس جو ہم بنا رہے ہیں اس کے اندر یہ پھیل جائے تو بس اس طریقے سے ہلکہ ہلکہ سا ٹیپ کریں گے تو مارجرین کا جو بلوک ہے وہ ٹوٹے گا اچھا مارجرین میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو آپ انسالٹڈ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں ویسے یہ گھی سے بنایا جاتا ہے اس کا مارجرین جو کمرشلی ملتا ہے یہ آپ کو کسی بھی بیکری آئیٹمز جہاں پر ملتے ہیں وہاں پر ایزیلی مل جائے گا تو یہ تقریباً ڈیڑ پاو میدہ ہے اور اس کے اندر جو میں نے مارجرین ڈالا ہے وہ تقریباً دو سو گرام کے قریب ہے تو بس اس کو ڈال کے اب میں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے بڑی سی ایک سکوئر شیپ میں روٹی بیل لینی ہے اس کو میں ہلکے ہاتھ سے بیلوں گی اس کو بہت زیادہ زور نہیں لگانا ہے کہ اس کے اندر جو ہم نے مارجرین لگایا ہے وہ باہر آ جائے پھٹ کے تو اس لیے اس کو بلکل ہلکے ہاتھ سے ہی بیلیں گے اور بڑی سی جتنے سائز ہو سکتا ہے اس کا ہم اس کو بیل لیں گے اسکوئر شیپ نہیں گول نہیں کرنی اب ہم اس کو فرسٹ فولد دیں گے اس طریقے سے یہاں سے اس کو میں نے فولد کیا ہے اس کے اوپر دوسری لیئر لگا دی ہے اور یوں سائیڈ سے اٹھا کے بیچ میں ہلکا سا گیپ رکھنے کے بعد ایسے کر کے اس کو فولد کر لینا ہے یہ ایک ریکٹینگل سا بن جائے گا اور اب میں اس کو رکھ دوں گی اگر موسم بہت زیادہ گرم ہے تو آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے اگر بہت زیادہ گرمی نہیں ہے تو آپ اس کو باہر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو گرمی میں نہیں رکھنا کیونکہ مارجرین ملٹ ہو جائے گا تو اس کو میں آدھے گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ یہ سیٹل ہو جائے کیونکہ وہی اگر کسمنٹ گلوٹن ڈیولپ ہو چکا ہے آدھے گھنٹے کے بعد میں اس کو نکالوں گی اور سیم اسی طریقے سے جیسے میں نے فرسٹ اس کو بیلا تھا اور اس کو فرسٹ فولد دیا تھا بلکل اسی طریقے سے اس کوئر کی شیپ میں ہی میں دوبارہ سے بیلوں گی اور بیلنے کے بعد اس کو اسی طریقے سے فولد کر دوں گی تاکہ اس کے اندر لیئرز بنتی جائیں اب ہمیں جتنی بار بھی فولد کریں گے اب ہمیں گھی کا مارجرین کا مکھن کا کسی چیز کا استعمال نہیں کرنا بس ہم اس کو لیئرز پر اس طریقے سے فولد کرتے جائیں گے لیئرز یہ خود ہی بنیں گی اس کو سیکنڈ فولد دینے کے بعد ہم پھر رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے اور آدھے گھنٹے کے بعد اس کو دوبارہ سے نکالیں گے وہی پروسس دوبارہ کریں گے اور یہ ہو جائے گا اس کا تھرڈ اینڈ فائنل فولد اس سے زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اسی میں بہت اچھے سی ہمارے پاس لیئرز بھی آ جائیں گی اور کس بھی ہو جائے گا یہ پاس فولد کرنے کے بعد میں اس کو دوبارہ سے فریج میں رکھ دوں گی اب اس کو آپ شاپر میں ڈال کے تقریباً تین سے چار مہینے کے لیے فریجر میں رکھ سکتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد میں نے اس کو نکال کے کٹ کیے تو دیکھیں کتنی اچھی سی لیئرز آ گئی ہیں چلے جی ہم پیڑی سی تیاری کرتے ہیں پف پیسٹری ہماری تیار ہے یہاں جلدی سے میں بتا دیتی ہوں میں نے آئیل گرم کیا ہے اس میں پیاس چاپ کر کے ڈالی ہے تھوڑا سا سفیل زیرہ ڈالا ہے ہری مرچے ڈال کے اس کو سوتے کیا ہے پیاس ٹرانسلوسنٹ ہو گئی تھی اس میں میں نے کٹا ہوا دھنیا ڈال دیا ہے کٹی مرچیں ایڈ کر دی ہیں تھوڑا سا میں نے اس میں جنجر پاوڈر ڈالا ہے اور اس کو بھون لوں گی اگر جنجر پاوڈر نہ ہو تو آپ فریش ادھرک بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں آلو میں نے بوئل کر لیئے تھے وہ میں اس میں ڈال کے اچھے طریقے سے میش کر دوں گی آپ آلو کو پہلے سے بھی میش کر کے اس میں میکس کر سکتے ہیں کوئی ایسا رول نہیں ہے نمک ڈالنا بھول گئی تھی تو میں نے نمک بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اور آدھی لیمون کا رس اس کے اندر میں ڈال دوں گی اور اس کو یہ ہمارا تیار ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے اب اس پف پیسٹری ہم نے ایک پیس لے لیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم اس کو میدہ ڈسٹ کر کے اس کو ہم اسی طریقے سے ٹیپ کریں گے اور اس کے بعد ہمیں اس کی ایک عدد اسکوئر میں ہی روٹی بھیل لوں گی اس کی سائٹس میں نے کلین کر دی ہیں کٹ کر دیا ہے اور اس طریقے سے اس کے سکس اسکوئرز بنا لوں گی اور ان اسکوئرز میں ہم نے جو پہلے سے تیار کر کے رکھا تھا آلو کا پھرتا وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی سائٹس میں اس کو لگاؤں گی میں تھوڑا سا پانی تاکہ یہ بہت اچھے طریقے سے سٹک ہو جائیں تاکہ ہم جب اس کو بیک کریں تو یہ کھلینا بس اس کو سٹک کرنے کے بعد اس کو ایسے فول کر دینا ہے اور ایک ٹرینگلر شیپ بن جائے گی جس طریقے سے مارکٹ میں ملتی ہے اس کو ہم انڈا پھینٹ کے اس سے بھی جوائن کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے میں سارے پیٹی اس کو فول کر لوں گی اور سارے یہ ٹرینگلز بن گئے تھے اب ہم اس کو فوک کی ہیلپ سے تھوڑا تھوڑا سا کارنر پر سے پریس کر دیں گے تھوڑا سا ٹیکسٹر بھی آ جائے گا اور یہ چپک بھی جائیں گے یہاں پر میں نے بیکنگ ٹرے میں کاکز اور بٹر لگا دیا تھا اور اس کے بعد اس کے اوپر میں لگاؤں گی انڈا پھیٹ کے تاکہ اس کے اوپر اچھا سا کلر آ جائے اس کی لیئر انڈے کی بہت اچھی سی ہو جاتی ہے اچھا یہ جو سائٹس بیج گئی تھی تو میں نے سوچا آپ کو کھارے بھی بتا دوں کس طریقے سے بنیں گے باگرخانی یہ ٹرائنگلر شیپ میں میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے بیکنگ ٹرے میں رکھا اس کے اوپر بھی ہم نے لگایا انڈا اور اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے بہت ساری شکر تو یہ بہت ہی مزیدار سے ہماری باگرخانی یا میٹھے کھارے تیار ہو جائیں گے یہاں پر میں نے اس کو سٹوو وون میں بنا رہی ہوں تو دیکھیں کتنا اچھا سا اس کے اوپر کلر آ رہا ہے 40 منٹس تک بیک کرنے کے بعد اس کی یہ مزیدار سی شکل آئی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو بھی پسند آئے ہوں گے پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا بلکل مت بھولئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ہی جائیے گا بیل آئیکن لازمی پریس کر دیجئے گا اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی اسی طریقے سے ہمارے دستخوان پر اپنی رحمت و برکتے نازل فرمائے آمین سم آمین اللہ حافظ